ساتھیو آداب آج ہم پڑھیں گے عیدگاہ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں الفاظ مانی پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہمیں سبق پڑھنے میں آسانی ہوں تو سب سے پہلے ہے زرق بھرق یعنی چمکدار بھڑکی لے پوشاک کپڑے لباس منظم ترکیب اور سلیقے کے ساتھ عمل کام بے ساختہ بلا ججگ اچانا خارج ہونا نکل جانا امک مدد وار حملہ حشر انجام منتشر کرنا بکھیرنا ناقابل ازہار جو ظاہر کرنے کے قابل نہ ہو التجا ترخواست نفس کشی اپنی خواہشوں کو مارنا جا سوزی جی جلانا دل مارنا دست پناہ شمٹا عیدگاہ بے جگہ جہاں عید اور بخرید کی نماز پڑھی جاتی فیاض طبی جو دوسروں کو فیض پہنچانے کی جسے دوسروں کو فیض پہنچانے کی عادت ہے تو چلی اب ہم سبق کا خلاصہ پڑھیں گے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے حلفاز معنی سمجھ میں آگا ہے اب سبق کا خلاصہ پڑھنے میں آسانی ہوگا رمضان کے بعد عید آتی ہے عید کے دن چاروں طرف چہل پہل لیتی ہے عید کے دن میٹھی سوئیاں بنائی جاتی ہے اور بچوں کو عیدی دی جاتی ہے گاؤں کے لوگ بھی عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جہاں عامید چار سالہ یتیم اور غریب صورت لڑکا ہے اس کے والدین ایک سال پہلے مر چکے ہیں وے اور اب وے اپنی بوری دادی آمینا کی گود میں سوتا ہے آمینا کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے آمینا عید کو کوستی ہے عامید اپنی پرانی ٹوپی کو اوڑ کر ننگے پاؤں گاؤں کے لوگوں اور دوستوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہو جاتا ہے گاؤں کے بچے شہری علاقے سے گزرتے ہوئے اور شرارتے کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچتے ہیں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ صفے باندے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نماز شروع ہو جاتی ہے ایک امام کے پیچھے لاکھوں کا مجمع اللہ تعالی کی عبادت میں لگ جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجلی کی بے شمار بطیا ایک ساتھ جل بھج رہی ہوں نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے بچوں نے مٹھائیاں اور کھلوں نے خریدے کوئی جھولے میں جھولنے لگا محمود نے سپاہی لیا نور نے وکیل موسم کو بہشتی بسند آیا اور سمی نے دوبر خریدی حامد نے کوئی کھلونہ نہیں خریدا کیونکہ اس کے بعد صرف تین پیسے ہی تھے اس لئے حامد کھلونے کی برائی کرتا ہے کہ تو مٹی گئے ہیں گریں گے تو چٹنا چور ہو جائیں گے کھلونوں کے بعد لڑکوں نے مٹھائی خریدی وہ حامد کو دکھا دکھا کر اور چڑھا چڑھا کر کھاتے ہیں اور محمود کہتا ہے کہ میں اس کی ہوشیاری سمجھتا ہوں جب ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تب یہ مٹھائے لے گا اور ہمیں چڑھا چڑھا کر کھائے گا حامد نے ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور اپنی نفس پر ضبط رکھا دادی کے دیر لوہی کی دکان سے چھمٹا خریدا کیونکہ روٹی پکاتے ہوئے دادی کے ہاتھ جب جاتے ہیں کھلونوں سے کیا پائے گا ودست پنے کو کندے پر رکھ کر شان سے پکڑتا ہوا دوستوں کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر میں اسے کندے پر رکھوں تو بندوق ہو جائے ہاتھ میں لوں تو فقیر کا چھمٹا ہو جائے چاہوں تو تمہاری ناک پکڑنوں تو چھوری کا کام بھی آ جائے اور اگر ایک چھمٹا جمادی تو سارے کھلونوں کی چاند نکل جائے لڑکے حامد کے چھمٹے سے بہت متاثر ہوئے سبی پر چھمٹے کا سکھا بیٹ گیا اسی لئے محمود نے کھلونے میں حامد کو ساتھ کر لیا گیارہ بجے جب وہ گھر گاؤں واپس آیا موسین نورے محمود اور سمی کے مٹی کے کھلونے ان کے بھائی بہنوں نے چینہ جھپٹی میں توڑ دئیے بھائی بہنوں میں لڑائی ہوئی ماں نے ان کی خوک پٹائے دی چھمٹے کو دیکھ کر آمینہ خوش نہ ہوئی اس لئے کہ حامد نے میلے میں کچھ نہ کھایا لیکن دادی کے غصہ اور شفقت میں بدل گیا اور پوتے کو گرے لگایا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آسو بہنے لگے اس نے دل سے دعائے دی تو یہ تھا سبق نمبر دس ایڈگا اس کے بعد الفاج مانی سوال جواب اس کے مشکل ہیں حامد کی عمر کیا تھی جواب حامد کی عمر چار سال تھی عید کے دن حامد کی دادی کیوں رو رہی تھی عید کے دن حامد کی دادی کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہ تھا اور نہ ہی عید بنانے کے لئے پیسے تھے اس کے پاس صرف دو پیسے تھے اس لئے اس کی دادی رو رہی تھی محمود محسن نورے اور سمی نے کون کون سے کنوں نے خریدے محمود نے سپاہی لیا محسن نے بہشتی خریدا نورے نے وکیل خریدا حامد نے دست پناہ کیوں خریدا کیونکہ روٹی پکاتے وقت اس کی دادی کے ہاتھ جل جاتے تھے اور وہ اس کو جلتے ہاتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حامد کے دست پنے سے کیوں متاثر ہوئے ہیں؟ آخر میں حامد کے دوست چمٹے کی طاقت اور اس سے ہونے والے فوائد کو دیکھ کر متاثر ہوئے ہیں۔ دوستوں کے کھلونے کا کیا انجام ہوا؟ دوستوں کے کھلونے کا انجام بہت برا ہوا۔ سب کے کھلونے چینہ جپٹی میں ٹوٹ کھوٹ گئے بھائی بہنوں میں رڑائی ہوئی ماں ان کی خود پٹائے گئے۔ دادی کا غصہ شفقت میں کیوں بدل گیا؟ دادی کا غصہ شفقت میں اس لیے بدل گیا کہ پوتے نے اپنی نفس کو ضبط کر کے کھلونے نہ لے کر دادی کے لیے دست بنا دیا۔ تاکہ دادی کے مولیاں طوے سے نہ جلے۔ اس کے بعد خالی جگہ ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں؟ تو آپ اپنے ورچ میں لکھنا ہے اور اگر کسی سے نہیں لکھا جارہا تو یہاں سے ہیلپ لے سکتا تھوڑی بھی۔ آپ عیدی کس طرح خرچ کرتے ہیں تو اپنے ورچ میں لکھئے اور یہاں سے بھی تھوڑی ہیلپ لے لیے۔ اب اس میں غور کرنے کی باتیں اسے دھیان سے سمجھئے گرامر ہے اس کی۔ جو اسم کے بدلے بولا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں جیسے ضمیر کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ضمیر حاضر بات کرنے والے کو ضمیر حاضر کہتے ہیں جیسے میں مجھے ہمیں وغیرہ۔ ضمیر متقلم جس سے بات کی جائے اسے ضمیر متقلم کہتے ہیں جیسے تُو تم تجھے تمہیں وغیرہ۔ ضمیر غائب وہ جو موجود نہ ہو اسے ضمیر غائب کہتے ہیں جیسے وہ اسے انہیں وغیرہ۔ تو یہ میں نے جو ہے پوری ویڈیو آپ کے لئے بنا دیئے اس چپٹر میں اور آپ اس کا سکرین چول بھی کر سکتے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم اگلا چپٹر پڑھیں گے بار بار موسیقا